اسلام علیکم لیو پاکستان جی آپ کا بھائیہ جناب کشمی ٹور کے اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے جناب یہاں سے لاہور جانا ہے لاہور جب ہم جب پہنچے ہیں تو وہاں جناب کھانا تیار تھا تو یہ ایک بڑا سپیشل میٹ ہے جو انہوں نے بنایا ہو تھا ابھی میں سچ بولوں تو مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹی تھا اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ آلو دیئے اور آلو کے اندر یہ سوسٹ ڈالیں یہ بھی کمال کا بنایا ہوئے تھے تو اس جسٹ کا مجھے بھی نام نہیں آتا اس کے بعد جب ہم کشمیر کے طرف روانہ ہو گئے راستے میں یہ ہمارے سے دیکھ چھوٹا حادثہ پیش ہے کہ ایک گاڑی نے ہمارا پیچھا کیا جس کو پھر ہم نے راستے میں ساتھ گاڑی ملا گئے ہم نے گاڑی روکی نہیں ہے کہنے لیا بھی کبھی نہ روکیں ہم نے روکی نہیں ہے اور ہم نے اس شیشہ نیچے کر کے اسے وارننگ دیئے جس کے اوپر انہوں نے جو گاڑی والوں نے ہماری جان چھوڑ دی یہ رات کا تھا کہ میں ڈائی تین کا ٹائم تھا تو اس لیادہ جب بھی موٹر وے پہ جائیں کبھی بھی گاڑی روکیں نہ اور اتیاد کریں اور میں نے پھر بھی ہیلپ لائن کو پر کال کار دی تھی اور اس کے لیے میں تھانکس موٹر وے پلیس کا بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی وہ کامز کا مجھ لگتا ہے بھیر انٹرچینج تک ہمارا انہوں نے ساتھ دیا اور کال کے پر لگاتار مسلسل میرے سے رابطے میں رہے اور یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ بہت واقعہ پیش آیا ہے شیخ اوپر کے نزدیک تو کہنڈی جب بھی آپ موٹر وے پہ نکلیں تو ذرا اتیاد سے اور اسمبل کے نکلیں رات کے ٹائم بھی ہو سکتا ہے وہ باردات کرنے والے تھے وہ لانم کاؤنٹ تھے چلو آگے آپ کرتے ہیں سفر کا آغاز تو آپ کریں یہ موٹر وے کا پیارا سا سیننگ جو ہے موسیقی جے ویورز اب یہاں آپ کا جو بھائی ہے وہ پہنچ چکا تھا موٹر وے کے اوپر جو آگے گاڑی جا رہی ہے کیا سپورٹج وہ میرے بھائی کی ہے تو اس لیے ہم اس کی پیچھے ڈرائب کر رہے تھے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بے ہم لگاتار اس کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں اور یہ آپ انجوائے کریں کتنا خوبصورت سین ہے کلر کار کا یار پلیس جب بھی آپ یہاں سے گزریں تو سلو گزریں اور اتیاز سے گزریں اور سفر کو انجوائے کرتے ہوئے گزریں رسک بلکل نہیں سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ جو بڑی گاڑیوں کے پیچھے آپ نے ڈرائب نہیں کرنا تو اب دیکھ لیں جناب ہم نے کلر گھار کو کراسنگ کر لی ہے اب ہم روا دوائیں اسلامباد کی طرف موسیقی 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 جی ویورز اب جناب اب ہم جہاں پہنچ گئے ہیں وہ ہے پشاور گلد کی بلتستان ایپٹاباد کے نزدیک ہم نے سیدھا جو روڑ ہے نا وہ پشاور کی طرف ہم گئے ہیں راستے میں یہ سیڈ پہ ایپٹاباد کی طرف یہ مانسارا کی طرف روڑ چلا جاتا ہے تو پیچھے یہ ایک آپ کے سامنے وہ جو بورڈ ہے وہ بھی گزر کے گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں پیچھے لوگو لگا ہوا تھا تو اب آگے بھی آنے والا ہے تو یہ کینڈل یہ دیکھیں گلگت بلتستان وغیرہ مینشن کیا اور اتیاد سے آپ نے یہاں سے کدھر ٹرم لے لینا یہ دیکھیں جناب ایپٹاباد ہریپور کی طرف مانسارا ایپٹاباد اور بلگت بلتستان ہم اس طرف ہوں گئے ہیں اور آگے سیدھا وہ پشاور کو چلا گیا ہے تو اب سفر جاری ہے تو راستے میں ایپٹے چینج رکھیں ہیں تو وہاں دراصل مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملا اور امامی میں آپ کو ویڈیو بناتا ہے لیکن آگے جو یہ ہزارہ اور ایپٹاباد اور مینسارا کا جو علاقہ ہے بھائی کمال کا خوبصورت ہے یا اور مینسارا کے اوپر جو ان کا قیام تیم امام بھی ہم رکھیں گے اور اس کی میں اس قیام تیام کی آپ کو حقیقت بھی بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا سا آپ ذرا اور خوبصورتی انجوائے کریں آپ کو لوگیں گا آگے جو سفر آرہا ہے کہ آپ کہیں یورو میں آگے ہیں جناب موسیقی 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 تو وہ آگے جو ضرارت پر رکھنا میں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب مان سارا انٹر جینج پر میں نے کہا یہ الگ ہم آگے ہیں اور صوبے میں انٹر ہو گیا ہے تو مجھے لگتا ہے یہاں کے رول ریگولیشن کے عامتی ہاں پہ آ رہا ہوں گے لیکن یہ جو بھائی بیٹھا ہوئے ہیں یہ نہائیت بتتمیز قسم کا بندہ پایا گیا ہے کیونکہ جو اس کے ریڈ سے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کہیں اور دنیا میں ہم آگے ہیں اور اس ہی کے پاس چیزیں ہیں اور کسی کے پاس چیزیں نہیں ہیں تو ہر ایک چیز کا ریٹ اس کا پچاس رپیز سو رپیز زیادہ ہے کینڈلی اگر کوئی ولاغ میرا مان سارا انٹر چینج اس کے اطراف میں کوئی ہمارا کوئی فیسر بھائی دیکھ رہا ہے جو پرائز کنٹرول کے میک میں ستا لگ رہا تو کینڈلی اس کے اوپر ضرور ریٹ کریں اور اس سے پوچھیں اور میری یہ ویڈیو بھی بھی سیف ہے علاقہ جو اس کی آواز کے ساتھ جو یہ بھی سیفر بات تمیزی بھی کی تو لہٰذا میں نے اس سے بار بار پوچھتا رہی ہے یہ کتنے کی چیز ہے یہ کتنے کی چیز ہے تو وہ اتنی چیزیں پرائز ہائی بتا رہا تو میں نے کہا بھائی یہ اتنی نہیں ہے دس بیس تیس رپیز رپیز ریٹ لگی ہوئی ہے جو خیبر پختوں خواہ مجھ لگتا ہے تو ان کی حکومت میں یہ آتا ہے تو لیکن انہوں نے بھائی ہماری کوئی بات نہیں سنی صحیح ہے اور اس نے کہا میں نے اسی ریٹ پر دینا ہے لہٰذا میں نے پھر اس کو خیر بات کر دیا اس کا امان سارا کا جو قیامت ہے ہم اس کے در خوبصورت بھی ہوا کمال دیکھنے کا ایک علاقی مزہ ہے تو اس کے بعد کیونکہ میرے سے بچہ تھا تو وہ بہت زیادہ اس بات پر سسٹر کر رہا تھا کہ بابا میں نے یہاں سے چیز لینی لینی ہے لیکن میں نے پھر اس کو وہاں چھوڑ دیا میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے تم جانے اور تمہارا آمان جانے پھر ایک اور پھر جب جناب ہم دوسری شاپ پہ گئے تو میں وہاں حران رہ گیا وہ سکتہ انہوں نے میرا جو اینا کیمرہ دیکھا ہو مجھے لگ رہا ہے لیکن انہوں نے مجھے ریٹ لسٹ کے مطابق جو چیزیں وہ آفر کی بھی ہر چیز ہمارے پر ریٹ لسٹ کے مطابق ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب کو میں نے جب دیکھا سب کو اسی ریٹ پہ دے رہے تھے جو وہاں کی جو بریوکیسی نے لگائی ہوئی تھی ریٹ لسٹ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاپ صحیح تھی میں اب اس کے آبار ویو بھی اگر میں نے لیا ہو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کے پاس ساری چیزیں ایفیلیبل تھی کہنے لے جب بھی آپ مانسہ رہ جائیں تو ان سے خرید کریں تو آپ کو جو ہے نا پیسے کی پچت بھی ہوگی اور یہ غلط چیز ہے بات یہ نہیں ہے پیسے کی پچاس سو روپے زیادہ لے لیں اٹسو کے لیکن اس طرح ہماری جو سوائیٹی یعنی معاشرہ وہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے ہم ان کو اس بیعت کی شیئر دے رہے ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی ہم سے لیں لے لیں زیادہ پیسے تو پھر ان کی حمد بات دیتی ہے بھٹھیک ہے پیسے زیادہ سب بھی دے رہے ہیں تو ہم ان کو بلیک میں لے کریں کینڈلی اپنی بات کے اوپر سٹینڈ لیا کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پیسے دے نہیں سکتا تھا میں بھی دے سکتا تھا لیکن بات یہ ہے کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے اس لیے ہمیں ایک قوم بننا چاہیے اور حق سچ کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے لیں جناب وہاں سے جب ہم نکلے ہیں مزفرہ بات کی طرف مزفرہ بات کی طرف اور بھی راستے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ راستہ بہت خطرناک جو ہم نے ریسائیڈ کیا تو لیکن ایک راستہ مری کی طرف جاتا ہے وہ وان و بیسٹ ہے جب بھی آپ جائیں مری کی طرف جائیں مزفرہ بات اور وہاں سے سیدھا پھر کشمیر میں آپ داخل ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر آگے آپ کا جو سفر وہ آسان ہو جاتا ہے تو اس لیے یہاں یہ جو سفر جو ہم نے کیا ہے یہ بس ایڈوینچر والا تھا یہ دیکھیں بلکہ سنگل سڑک ہے بلکہ چھوٹی سڑک ہے اور اس کو اوپر ہم جا رہے تھے اگر خدا نہ کہتا سامنے سے بڑی بھاری چیز آ جاتا ہے تو ہمارے لئے پرابلم ہے اور اگر رات کو یہاں ہم ٹرائیور کرتے تھے تو مجھے یقین تھا کہ ہم مزفرہ بات بہت لیٹ پہنچتے تو اس کا کوئی طریقہ کا سمجھ نہیں آنا تھا تو یہ دیکھیں جناب یہ راستہ انکمپلیٹ ہے لیکن کچھ لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں لیکن شارٹ کٹ ہے نہیں جو مجھے لگتا ہے تو یہ کامز کام چالیس پچاس کلومیٹر جو جب مان سارے کے طرف گئے خال کے راستہ میں یہ جو ٹرنلز آتی ہیں تو اپٹ آباد مزفرہ بات والی جو مان سارے والی ٹرنلز آتی ہیں وہ جو ہے والا سفر تو ہے لیکن باقی بھائی یہاں بہت یہ پرابلم ہے یہ چاند کلومیٹر کا سفر ہے تکر میں راؤنڈ بورڈ یہ پندرہ سے بیس کلومیٹر کے درمیان جو ٹوٹل سفر ہے مزفرہ بات مان سارا انٹرچینج جو موٹر وے اترنے کے بعد تو یہ پندرہ سے بیس کلومیٹر سفر بھائی بہت زلالت پروگرام والا ہے چیز جناب اب ہم مزفرہ بات پہنچ چکے ہیں جو مشکہ راستہ وہ ختم ہو گیا ہے اور مزفرہ بات پہنچ کے یار بہت اچھا لگا کیونکہ ایک تو یہ دارال حکومت ہے پشمیر کا اور یہ جناب مون لائٹ ہوتل ہے مزفرہ بات تو بہت ہی پیارا یار ان کا یہاں سیٹ اپ ہے اور جو کھانے کی پرائز ہے وہ بھی ریزنیبل ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم نے یہاں کھایا ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہم نے سفر میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ دیکھیں گے آپ ضرور تھک کے سوئے ہوئے عمل بھی سوئی ہوئی ہے تو ایک بات یاد آپ نے رکھنا ہے وہ یہ کہ یہاں جب کھانا کھانا ہے تو آپ نے کسی بھی ہوتل میں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو پیڑ خراب نہ ہو یا آپ کو پرابلم نہ ہو کھانے کے وجہ سے تو آپ نے وہاں کھانی ہے دال لے کہیں بھی آپ دال کھائیں گے سبزی کھائیں گے تو آپ فٹ رہے ہیں کہ کوئی ماں کے گوشت میں یہ دیکھیں جب ہم جو میں بھی یہ دیکھ لیں یہ دال اور ہلکا سا ہم نے کیمہ تھوڑا سا لیا تھا یا بار بی جو ہم نے ماں کھا لیا تھا باقی ہم نے زیادہ گوشت ہوا رہا ہے میٹو گا رہا کوئی یوز نہیں کیا کوئی ایک کوئی ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ بیٹھ کے میدہ ایٹومیٹکلی خراب جاتا ہے دنگ آپ نے زیادہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ انجوائے کریں یہ خوبصورت مومنٹ وہ بھی مظفرہ باد کے ساتھ جو خوبصورت دریا گزر رہا ہے اس کا اور بہت ہی پیارا یارسین ہے یہ موسیقی موسیقی موسیقی